اتیق اشرف کی تدفین کا عمل پورا ہو چکا ہے دونوں کو سپردخواہ کر دیا گیا ہے کل اتیق اور اشرف کا پولیس کسٹڈی میں قتل کر دیا گیا تھا اور اب ان کی تدفین کا عمل پورا ہو چکا ہے کساری مساری پراک راج قبرستان کے اندر صرف اتیق اور اشرف کے قریبی رشتداروں کو جانے کی اجازت ملی گئی تھی بقیادہ ایک لسٹ پولیس کے پاس پہنچت انتظامیہ کے پاس اس لسٹ میں جن لوگوں کے نام دیے گئے تھے صرف انہی لوگوں کو تدفین میں پہنچنے کی اجازت تھی قبرستان میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی ہائی سیکیورٹی کے بیچ میں اشرف اور اتیق کی تدفین ہوئی سپردخواہ انہیں کر دیا گیا ہے واضح رہی کہ کل پولیس کسٹڈی میں اتیق اور اشرف کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا تین حملہ وروں کے ذریعے اور لگتار ان کے اوپر فائرنگ کی گئی کئی راؤنڈ فائرنگ کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا اتیق اور اشرف کو اس سے پہلے اشرف نے اپنی موت کو لے کا خلاصہ کیا تھا کہ پندرہ دن کے اندر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا کسی ایک افسر کا نام بھی اس نے بند لفاوے میں شامل ہونے کی بات کہی تھی اور اس لفاوے کو سپریم کورٹ تک پہچانے کی بات کہی تھی یعنی کہ اس بات کا اندازہ پہلے سے اتیق اور اشرف کو تھا کہ پریاغ راج میں ان دونوں کا قتل کر دیا جائے گا اور کل پولیس کسٹڈی کے اندر جب میڈیکل کرانے کے لیے دونوں کو پریاغ راج کے کلوین ہسپیٹر لے جایا گیا تب وہاں میڈیا کو بائٹ دیتے وقت تین لوگ آئے اور تین لوگوں نے پولیس کی موجود کی میں اتیق اور اشرف کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس سے پہلے اتیق کے بڑے بیٹے اصد کو پولیس انکاؤنٹر میں موت کے گھاٹ اتارا گیا پولیس نے جھاسی میں انکاؤنٹر کیا تھا اصد کی تطفیل ہوئی تھی اور کل اتیق اور اشرف کو پولیس کسٹڈی میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں جس طریقے سے اتر پردیش کے اندر اتیق اور اشرف جو کی ہائی سیکیورٹی میں سابرمتی سے پریاغ راج لائے گئے تھے چاک چوبان تھی پوری حفاظتی انتظام اور جب کوٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا تب بھی پورے حفاظتی انتظام چاک چوبان تھی لیکن کل جب مینڈیکل کرانے کے لیے پریاغ راج کے کلوین ہسپیٹل انہیں لائے گیا تب سیکیورٹی میں چوب کیسے ہوئی اور جو ویڈیو سامنے آیا وہ کئی سوال کھڑے کرتا ہے کہ ویڈیو میں پولیس والے کیا کسی بات کا انتظار کر رہے تھے حالانکہ جو سترہ پولیس والے اس وقت سفاظت میں سیکیورٹی میں اتیق اور اشرف کی موجود تھے انہیں سسپنٹ کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی ایک جاج کمیٹری بنائی گئی ہے ہائی لیول سیمیوگی کے ذریعے لیکن اتیق اشرف جو کی اتنے بڑے گنے گار تھے اتنے بڑے مشرم تھے انہیں ان کی سرکشہ ویوستہ حفاظتی انتظامات میں اتنی بڑی چوک کیسے ہو سکتی ہے یہ کئی سوال کھڑے کرتی ہے پوزیشن لیڈران کے لگتار بیان اور ٹویٹس سامنے آ رہے ہیں جو سیدھے طور پر یوپی کے اندر قانون ویوستہ کے اوپر سوال کھڑے کر رہے ہیں اس سے پہلے جہاں وزیرعالہ یوگی آدینات کے ذریعے صدن کے اندر ویڈان سبا کے اندر کہا گیا تھا کہ ایک ایک مافیا کو مٹی میں ملا دیں گے اور مٹی میں آج اتیق اور اشرف ملتے ہوئے نصر آئے سبوردقاق انہیں کر دیا کیا ہے لیکن کل پولیس کی موجودگی میں ان دونوں کا قتل ہوا ہے اتر پردیش کے اندر ایک بار پھر سے قانون نظام کے اوپر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں جہاں امیش پال کے قتل کو انجام دیا جاتا ہے دن دہارے اور ارزام لگتا ہے امیش پال قتل کا اتیق حمد کے اوپر اس کے بیٹے اسد کے اوپر ایسے میں ایک وہ قتل کیا جاتا ہے دوسرا پولیس کی کسٹڈی میں کل دو قتل کر دیے جاتے ہیں جو کی قانون ویبستہ کے اوپر سیدھے طور پر سوال کھڑے کرتے ہیں حالانکہ انکاؤنٹر کو لے کر جو اسد کا انکاؤنٹر کیا گیا اس پر اپوزیشن جماعتوں نے اپ سوال کھڑے کیا ہے اور اس انکاؤنٹر کو فیک بھی اپوزیشن جماعتوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے لیکن آج اسد کی تطفین کے بعد آج اشرف اور اتی کی تطفین کا عمل پورا ہو چکا ہے شائستہ پرویر جو کہ اتی احمد کی اہلیہ ہے اسد کی والدہ ہے وہ یہاں نہیں پہنچی پہلے خبرائی کی شائستہ پرویر اس کو لے کر پوری تیاری جو ہے وہ پولیس پروسٹرشن کی طرف سے کی گئی ہے بیریکی ایڈنگ جگہ جگہ پر لگایا گیا ہے لوگ جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں دفنا کر اور جس طریقے سے پوری جو فیملی ہے چاہے اتی کا احمد ہو اس کا بائی اشرف ہو ان کی ماں ہو ان کی پتہ ہو ان کی نانی اس کا بیٹا اسد سب ہی کو ایک ہی جگہ پر دفنانے کا کام کیا گیا ہے دکہ ساری مساری یہ جو قبرستان ہے جہاں پر ہم تصویریں لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں دفنانے کا کام اب ان کو بھی کر لیا گیا ہے اور بڑا سوال یہ ہے بڑی وڈمبنا ضرور کے لیے رہی ہوگی کہ جہاں پر سرچ آپریشن کے لیے ایک دن پہلے ایک دن پہلے اسی دن سرچ آپریشن کے لیے جب اتی کو وہاں سے لے کر جائے جاتا ہے اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد اس کی گولی مار کے ہتیا کر دی جاتی ہے اسی دن اسی دن اس کے بیٹے کو دفن کرنے کا کام کیا جاتا ہے اور اس صبح لگاتار جو ہے منتیں مانگ رہا تھا اس بات کو لے کے کہ کم سے کم اس کے بیٹے کے انتیم سنسکار میں اسے جانے دیا جائے موبائل یا ٹی وی کے ذریعے کم سے کم انتیم سنسکار جو ہے وہ دکھانے کا کام کیا جائے لیکن پولیس نے اس کی ایک نہ سنی اور کوئی بھی گجارش اس کی معنی نہیں گئی لیکن ابھی اس کو کیا معلوم تھا کہ جہاں پر جس قبرستان میں وہ جا رہا ہے اپنی نشاندہی پر پولیس کی نشاندہی پر جو ہے جس ریکن سرچ آپریشن اسی کساری مساری علاقے جو قبرستان اس سے تین سے چار سو میٹر کی دوری پر جو ہے لگ بگ جب اس کی ہتیاں ہوئی اس کے گھنٹے پہلے اس کو لے کر وہاں جائے گیا اسے کیا معلوم تھا کہ جس قبرستان پر وہ پہنچا ہے پولیس کو سارے ثبوت بتانے نشاندہی پر پہنچا ہے اس کے ایک گھنٹے کے بعد اس کا جو ہے اس کی ہتیاں ہو جائے گی اور اس کے لگ بگ سترہ سے اٹھارہ گھنٹے کے بعد اسی قبرستان میں اسے دفن کرنے کا کام کیا جائے گا تو یہ جو ہے